کچھ عرصہ قبل میری ملاقات سترہ سالہ آئیشہ جاوید چودری سے ہوئی جو گھر چھوڑ کر آئی تھی اور اپنوں سے چھپتی پھر رہی تھی چھوٹی عمر میں اسے کیا دکھ ملے داستان تو خاصی طویل ہے لیکن چند واقعات بقول آئیشہ کے ہیں کرائیسی سینٹر میں کیوں آئی ہیں؟ کرائیسی سینٹر میں اس لیے آئی ہوں کیونکہ میرے گھر والوں نے ایک بڑے شخص کے ساتھ میری شادی کر دی تھی جلد بازی میں لیکن میں اس بات کو بلکل بلیف نہیں کر رہی تھی مجھے بلکل وہ پسان نہیں تھا وہ پہلے سے اس کے پانچ بچے بھی تھے کافی ایج اس کی بڑی تھی ماما میری جب میں پیدا ہوئی تھی میری پیدائش کے بعد فوراں وفات پا گئی تھی اور ریڈی پھر اس کے بعد انہیں دو سال بعد انہیں دل کا ہارٹ ہوا تو وہاں پھر وہ وفات پا گئے تو زبردستی شادی آپ کی کس نے کی تھی؟ زبردستی شادی چاچو نے اپنے دوست سے کی تھی نا لالچ سے کیونکہ وہ جو ہے بہت اچھا بزنسمن تھا اس کا اور اس وجہ سے اس نے کہا بھئی آپ اپنی بھتیجی کی شادی مجھ سے کر دیں اس نے اپنی وائف کو پہلے سے طلاق دی تھی اس کے پانچ بچے بھی تھے میں تو ایسے شخص پر کوئی یقین نہیں رکھ سکتی وہ بے شک روز دس شادیاں کرے تو اور مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں تھا جسے میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی اور گھر والا نے اس کے ساتھ زبردستی نکاح کروا دیا بے جوڑ رشتے اور زبردستی کی شادیوں سے آج تک ہم جان نہیں چھڑوا سکے نکاح جیسے رشتے کا آغاز کیسے کیا گیا اور جیون ساتھی کے بارے میں نابالغ بچی کی رائے کیا ہے زبردستی بیاہی جانے والیوں کی داستان کچھ اسی طرح کی ہوا کرتی ہے جب نکاح کیا تو آپ کی اجازت نہیں لی انہوں نے؟ نہیں بالکل بھی نہیں لی نہیں نکاح نامہ سائن ہوا ہوگا نا سائن ہوئے تھے سائن بھی ہوئے تھے اوپر سے تھپڑ لگا رہے تھے کرو سائن ادھر ساگنیچر کرو کون تھپڑ لگا رہا تھا؟ چچو اور چچیاں اور پھپو تو آپ کی دل پر اس وقت کیا گجری جب آپ سے تھپڑ لگوا کے نکاح نامہ انہوں نے سائن کروایا اس وقت تو انتہائی شدت کا حصہ مجھے آرہا تھا اور میرا دل کر رہا تھا کہ یا میں اپنے آپ کو ہتم کر دوں یا ان کو کچھ کر دوں بہت حصہ آرہا تھا مجھے بہت زیادہ رونا بھی اور خدا سے بھی یہی ریکویسٹ میں باہر وار کر رہی تھی کہ اللہ میاں یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ میرے ساتھ کیوں ایسا کر رہے ہیں یہ ہی تو میرے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے سارے لوگ جو ہے حسی وشی رہ رہے ہیں کیوں یہ میرے ساتھ کر رہے ہیں اس امتحان میں پیدا کیا امتحان ہو رہا ہے میرا بس یہی دل میں گزر رہی تھی لیکن میں نے اسی وقت یہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی ان سے دور چلی جاؤں گی میں ایسی لائف جو ہے نہیں وہ کر سکتی بلکل نہیں رہ سکتی ان کے ساتھ جو وقت گزر گیا ہے تو وہ بہت مشکلوں سے گزریں اور بہت جو ہے کیر اسیتام اور یہ سب کچھ یتین کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنے والے کا بڑا درجہ بتایا گیا ہے لیکن دیکھنے سننے میں جو آتا ہے وہ خاصا ہولناک ہوا کرتا ہے عائشہ کے سر پر سے ماں باپ کا سایہ اٹھتے ہی رشتہ داروں کی اکثریت توتہ چشم ہو گئی جب میں اپنے گھر میں تھی اور چاچو پھپھو اور یہ جو ہے ہر وقت ڈھانڈ ڈھپک کرتے رہتے تھے بھئی اگر ان کے بچے بھی کوئی چیز اس طرح کر لیں تو بھئی سب کچھ میں نہیں کیا ہے کیا کہتے تھے کہہ رہے تھے کہ یہ محنوس پیدا ہوگی ہے ویسی پیدا ہوگی ہے اسے مر جانا چاہیے تھا یہ بچوں نہیں مر جاتے یہ جب سے پیدا ہویا تو ماں چلے گی ہے باپ چلا گیا ہے بس اسی طرح کی جو ہے لینگویجی اس طرح سے اور میرے بہن بھائی جو تھے وہ تو ادھر ہوتے ہی نہیں ہیں وہ دہ 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 کاراچی میں رہتے ہیں وہاں پڑھتے ہیں انہوں نے کبھی جو ہے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں نہ کبھی سمجھے کہ ہماری کوئی بہن ہے ادھر نہ کچھ بلکل احسن نہیں مارتے بھی تھے مارتے کیا ادھر آئے تو ادھر لات ماری تو ادھر جا کر گرا یا تھپڑ مار دے یا بھالوں سے پکڑ کر زور سے جو ہے مو پر تھپڑ مارنا بس اور میرے ڈیڈی کی جہداد بھی بہت ہے پرابٹی بھی بہت زیادہ ہے اور چاچو نے اس وجہ سے میری اس بڑے کے ساتھ شادی کر دی تھی کہ یہ ساری جہداد میں سے لکھوا لوں گا اور وہ تو ہے اتنا بڑا بزنس مین ہے اور وہ جو ہے اس سے اپنی طرف کر لے گا لیکن میں نے کہا میں تو یہ سب کچھ مجھے معلوم تھا کہ انہوں نے یہ سب کچھ کرنا کیونکہ جو بڑے بہن بھائی ہیں انہوں نے تو اپنی جہداد بھائی رہا اپنے نام کروا لیا لیکن جو میری رہ گیا چاچو نے لالچ کی وجہ سے آ کر تو رکھ لیا اپنے پاس جبردستی کی شادی ہوتے ہی موقع سے فرار ہو جانے والی آئیشہ جوید کی داستان مسلم معاشرے کے لیے